نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم اس یہودی کی بارے میں بات کریں گے کہ جو ایک ڈیرہ غازی خان کی مسجد میں اٹھارہ سال تک مسجد کا امام رہا جب معروف پاکستانی انکر بلال قدب سے دبئی میں اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کیا کیا انکشاقات کیے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تاغوتی طاقتوں کی ساجتیں کوئی نئی بات نہیں روز اول سے نیکی کے خلاف برائی کی طاقتیں سرگرہ میں عمل ہیں موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان آپس کی رنجشوں اور فرقہ برانہ رکابتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں پس رہے مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے کے حوالے سے اسلام مخالف قوتوں کی سرگرمیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہے پہلے یہ کام چند ممالک میں خفیہ طور پر کیا جا رہا تھا تاہم اب یہ کھلم کھولا ہو چکا ہے اور جس ملک کو ہم اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں وہ ہمارا وطن پاکستان ہے ایٹمی پاکستان سر مراجی اور تاغوتی قوتوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چھپ رہا ہے اور آئے روز وطن عزیز کے خلاف یہ طاقتیں نئے نئے جال بنتی نظر آتی ہیں اس حوالے سے معروف اسلامی سکالر اور انکر بلال قدب نے نیجی ٹی وی پروگرام میں نکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ ڈیرہ غازی خان میں ایک یہودی امام مسجد بن کر اٹھارہ سال ایک مسجد میں امامت کے فرائز سارا انجام دیتا رہا ہے اس یہودی سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی اور انہیں اس سے مطلق کیسے پتا چلا اس بات سے پردہ اٹھاتے ہوئے بلال قدب نے بتایا کہ یہ بات ایک لیکچر کے دراند ہوئی تھی کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے داڑی رکھی ہے ٹوپی پہنی ہے اور خاص قسم کا ذل جناب بنایا ہوگا ہے تو وہ عالم دین ہی ہوگا بلال قدب نے بتایا کہ ایک شخص سے میری دبائی میں ملاقات ہوئی دبائی میں جہاں ملاقات ہوئی یہ وہاں انویسٹرز ہیں بلکہ کنسلٹنٹ ایڈوائزرز ہیں شیخ محمد کا یہ کنسلٹنٹ ایڈوائزر ہے اس شخص کی وہاں کلف کیپ کمپنی ہے دبائی میں ٹیلی فون پر ازان آتی ہے اسی دوران ہم نے دو نمازیں پڑھ لیں اور میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ نہیں آیا میرا یہ خیال تھا کہ ان کو امامت کروانی چاہیے کیونکہ یہ پہلے امام رہ چکے ہیں جب میں نے اس حوالے سے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو میرے ساتھی کا کہنا تھا اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں اس پر مجھے شدید حیرت بھی کیونکہ عربی انہیں آتی تھی فارسی ان کو آتی تھی سرائکی ان کو آتی تھی اردو ان کو آتی تھی پنجابی کے وہ ماہر تھے کیا میری ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں ڈی جی خان کے انتر 18 سال مسجد کی امامت کے فرائز سار انجام دے کر اب میں ریٹائرمنٹ کی عمر میں یہاں پر آ گیا ہوں میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ تو مسلمان نہیں جس پر ان کا کہنا تھا کہ وہ میری جوب تھی بلال کتب نے ایک اور واقعہ بتایا کہ معروف اسلامی صلی اللہ ڈاکٹر اسرار ایمن مرہوم کے گھٹنے تبدیل کیے گئے تھے انہوں نے گھٹنے کا پریشن برطانیہ سے کروایا تھا مجھے جب ڈاکٹر اسرار کے پاس جانے کا اتفاق گیا تو وہ زیادہ حرکت نہیں کر سکتے تھے اور رمضان کا مہینہ تھا تو ڈاکٹر صاحب کا ذوق اور شوق تھا کہ برطانیہ میں ہی رمضان گزارے ہیں جس کے لئے ہم نے ایسی جگہ تلاش کرنا شروع کر دی جہاں ڈاکٹر صاحب رمضان گزار سکیں اسی تلاش کے دورہ ہم نے برمنگم میں ایک مسجد دیکھی جہاں سے کرت کی اس قدر خوبصورت آواز آ رہی تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے شہد کی مکھیاں بھی بنا رہی ڈاکٹر اسرار ایمن نے بھی اس مسجد میں رمضان گزارنے کی خواہش کا اظہار کر دیا بلال کتب کا کہنا تھا کہ وہاں سے پرہ عراقی انداز میں کرت کر رہے تھے جو کہ نہیتی نایاب کرت سمجھ جاتی ہے جب پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ یہ برمنگم میں مسجد نہیں ہے یہ غیر مسلم کا ایک انسٹیٹوشن ہے جہاں پر اسلام سکھایا جاتا ہے تب مجھے دبئی میں اس غیر مسلم جس نے ڈیرہ غازی خان میں 18 سال مسجد میں امامت کروائی تھی کا تمام واقعہ سمجھ آ گیا انہوں نے پاکستان میں امام مسجد بن کر رہنے کیلئے کہیں سے تربیت لی ہوگی امامت کروائی ہوگی اپنا نکتہ نظر لوگوں کو پہنچایا ہوگا اپنا اسلام بیچا ہوگا اور اس بیچے ہوئے پر بہت سے خریدار بھی ہوئے ہوگے اور ان کی وجہ سے معاشرے میں جو تبدیلی آئی ہوگی اس کے سرات کو زائل کرنے کے لئے 18 سال کیا ہم یہ کام 18 صدیوں میں نہیں کر سکتے معزز ناظرین آج ہم نے شہوتی کے بارے میں پاتھ کی جو 18 سال تک دیرہ غازی خان کی مسجد میں امامت کے فرائز سارا انجام دیتے رہا ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارے چینل تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن اب تاکہ سانی کے ساتھ پہنچ سکیں وآخر دعوانہ من الحمدللہ رب العالمین